اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرم ناظرین میرا آج کا موضوع ہے طبع اسلامی میں استمرار خون کا علاج اگر عادت کے دن یعنی حیض کے دن ایک ہفتہ سے زیادہ ہو جائیں یہ خون آنا معمول سے ہٹ کر ہے اور ایک قسم کی بیماری شمار ہوتا ہے تو خواتین کے لئے بہت عام بیماری ہے ان کی کمزوری کا سبب بنتا ہے ان کو کمخونی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ شدید ہو جائے تو مرنے کی حد تک بھی چلی جاتی ہے تو اس کا علاج ہمارے پر عطویات بھی موجود ہیں لیکن یہاں پہ جو ابھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو روایات اہلِ بیت میں علاج بیان ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں امید ہے آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا پہلا علاج غسل ہے وہ کام جو مستحضہ انجام دیتی ہے وہ ایک طرح کا علاج ہوتا ہے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت جس کا خون نہیں رک رہا اس حاضر میں مبتلا ہے ہر نماز کے وقت گسل کرے عورت یہ کام نہیں کرتی ہے مگر یہ کہ ٹھیک ہو جاتی ہے یعنی بہت دو ایسا ہوتا ہے کہ اسی گسل کے ذریعے سے وہ اس کا علاج ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے دائم علیہ السلام جل نمبر دو صفحہ نمبر 138 حدیث نمبر 480 اس سے ایک اور علاج ہے دنیا اور سماغ دنیا کو گشنیز بھی کہا جاتا ہے فارسی میں سماغ عربی فارسی میں وہ سماغ ہی ہوتی ہے تو اس کے لئے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک عورت امام رضا علیہ السلام کو خط لکھتی ہے اور خون نہ رکنی کی شکریت کرتی ہے امام علیہ السلام نے خط کے جواب میں لکھا کیا لکھتے ہیں امام علیہ السلام ایک مٹھی دنیا ایک مٹھی سماغ کو رات سے صبح تک پانی میں ڈال کر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں یعنی کیا کہ رات کو ایک برطن میں تھوڑے سے پانی ڈال لینا ہے اور ایک مٹھی دنیا ڈال لینا ہے اور ایک مٹھی سماغ ڈال لینا ہے اور کھلے آسمان کے نیچے رکھنا ہے یعنی چھات کے نیچے کمرے کے اندر نہیں رکھنا بلکہ بہر رکھنا ہے چھات کے اوپر رکھیں یا سین میں رکھ دیں اور پھر کیا کرنا ہے صبح صبح اسی کو تھوڑا سا اور پیشک پانی اضافہ کر لیں اسی کو اُبال لینا ہے اُبال لے کے بعد اس کو ساو کر لینا ہے اور پھر وہی ایک کپ استعمال کرنا ہے اس خاتون نے اگر شدید ہے تو ادھاکل ہفتہ ایک استعمال کریں یہ تِبال لائمہ کی حدیث ہے صفحہ نمہ 101 تو یہ دوا اس میں حدیث میں ہے کہ یہ دوا کیا کرے گی خون کو اللہ کی اذن سے روک دے گی اس طرح تیسرا علاج مسور کی دال کا ستو ہے ستو کے بنانے کا طریقہ میان کر چکے ہیں یہاں دوبارہ تقرار کیے تھے تمہوں کی کیا ہے کہ مسور کی جو دال ہوتی ہے اس کا پورٹر کر لیں اور اس کو ہلکی آنچ میں بغیر کسی تیل کے اضافے کے اس کو بھون لیں تو یہ مسور کی دال کا ستو آپ کا تیار ہو جائے گا اور یہ علاج ہے کس کے لیے ان خواتین کے لیے جن کا خون نہیں رک رہا تو علی بن مازیار اس طرح کہتا ہے کہ ہمارے ایک نوشیزہ تھی ایک نوجوان لڑکی تھی جس کو خون حیث دائمی میں مبتلا تھی اور وہ قد نہیں ہو رہا تھا یہاں تھا کہ موت کے قریب تھی امام باکر علیہ السلام نے فرمایا اس کو مسور کی دال کا ستو دیں اور اس کو مسور کی دال کا ستو دیا گیا اور اس کا خون رک گیا اور وہ ٹھیک ہو گئی یہ الکافی کی حدیث ہے جن نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو سات حدیث نمبر دو پروردگار علم سے دعا ہے کہ اے پروردگار علم مریض مومنین کو شفای کاملہ آجلہ نصیب فرما اللہم صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فراللہم موسیقی